ہم آج ہاں منا رہے ہیں چپلے کباب اس کے لئے آدھا کلو کیمہ لیں اور اس میں ہر دھس بے ضرورت نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے نمک اور کیمے کو اب اس میں مسالے شامل کریں گے دو پیاز لے کے اس کو چاپ کر لیں اور اس کا پانے نکال کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں پانے کو اچھی طرح سے نکال لیں اب اس میں تقیبن تین سے چار چاپ کی ہوئی ہری میرچے شامل کریں تین ٹماتر لے لیں اور ان کو بھی برکڈی کاٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں ساتھ ہی اناردانہ شامل کریں سوکھا دنیا پیسا ہوا اور پٹا ہوا شامل کریں دادر میرچے شامل کریں تقریبن آدھ پیالے کے قریبے سن شامل کریں اب اس میں زیرا شامل کریں اور ان سب کو اچھے طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو تقریبن آپ نے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا ہے ایک انڈہ لے لیں اس کو اچھے طرح سے پھینٹ لیں تیل گرم کر لیں یا گھی شامل کر لیں اب اس کو فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اس کو اس دبے کی اوپر ہی اس کے کرمز کر لیں اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کرمز بنا لیں کرمز بنانے کے بعد اس کو کیمے میں شامل کر لیں اور خوب اچھی طرح سے مکس کر دیں اس سے ٹیس بہت اچھے اس کو بہت اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لیں خوب دبا دبا کے اس کو آپ گھی میں بنائیں گے تو اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے گھی کو فرائے پین میں ڈالیں اسے گہرے برتن میں ڈالیں جب گھی میلٹ ہو جائے تو اس کے چپلی کباب بنا لیں اس کے تھوڑا زیادہ کیمہ استعمال کرنا ہوتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے دبا کے بڑے سائز کی ایک کباب بنا لیں گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں کباب ڈال دیں اسی طرح سے ایک اور کباب اس میں شامل کر دیں اب اس کو تیز آنچ پر پکانا ہے پہلے آنچ تیز رکھیں پھر آہستہ کریں الحمدللہ جی ہمارے چپلی کباب تیار ہیں کھائیں پیئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں